موسیقی رائضانی دلی میں یمنا ندی کا جلستر بڑھنے کے بعد حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہی ہیں خاص کر یمنا ندی کے آس پاس کے علاقے جیسے کی یمنا پار کا علاقہ جیسے کی کشمیری گیٹ کا علاقہ طبطن مارکٹ کا علاقہ مہور بحار کا علاقہ وزیر آباد کا علاقہ اللالکلخہ علاقہ یہ سبھی علاقے پوری طرح سے پاری میں پوری طرح سے جل مغن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دلی میں لگتار بڑھ رہے ہیں یمنا کے جلستر کو دھیان میں رکھتے ہوئے پریشاسن نے احتیاط کے طور پر الٹ جاری کیا ہے پولیس کو کئی روٹس ڈاویٹ کرنے کے نردیش دیا ہیں کمرشل بہنوں کے دلی میں انٹری بند ہو گئی اور ساتھی دلی میں نردیش دیا گئے ہیں ورک فرم ہوم کے کالجز آفیسز اور سکول ربی بار تک بند کر دیا گئے ہیں ایسا احتیاطن کیا گیا ہے دلی سرکار نے الٹ جاری کیا ہے کہ گھر سے بہت ضروری ہو تو ہی نکلیں اور اگر آپ راجدھانی دلی کے کشمیری گیٹ علاقے لالکلہ علاقے اور یمنا کے آس پاس کے علاقوں کے طرف جانا چاہ رہے ہیں تو سوچ سمجھ کر نکلیں اس کے ساتھ اگر بات کی جائے دلی میٹرو کی تو دلی میٹرو بھی بادت ہو گئی ہے بار کی وجہ سے دلی میں ہر طرف بار کی تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے یمنا ندی پر بنے پلو پر میٹرو کی سپیڈ کو بہت کم کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ یمنا نگر میٹرو سٹیشن پر انٹری اور ایکزٹ دونوں کو بند کر دیا گیا ہے ایک طرف دلی میں بار کا قہر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے دلی میں یمنا غستر بڑھ رہا ہے دوسری طرف دلی میں موسم میں بھاگنے الیٹ جاری کیا ہے کہ دو دنوں میں بھاری بارش ہو سکتی ہے اور اس بھاری بارش سے نپٹنے کے لیے دلی سرکار اور دلی پولیس لگاتار کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نیشن دنیا کی تمام خبروں سوڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہی آرپا نیوز